کہ ستنوں کے دور میں انسان قبر میں ہونے کی تمنا کرے گا حضرت ابو حرارہ نے بیان کیا کہ نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک ایک شخص دوسرے کے قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی کی جگہ ہوتا بخاری کی روایت ہے 715 یہ بات آج کتنے ہی علاقوں پر کتنے لوگوں پر صادق آ چکی جن کے علاقے تباہ و برباد کر دیئے گئے جہاں پر آسمانی آفتوں سے معصفہ انسانوں نے انسانوں پر ظلم دھائے ہیں وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ لوگ جینے سے زیادہ مرنے کی تمنا کرنے لگے ہیں اور آج وطن عزیز کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے ہم جس طرح کی صورتحال میں مبدلہ ہوتے چلے جارے ہیں آہستہ آہستہ گریجلی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ایک کے بعد ایک فتنے میں مبدلہ ہوتے چلے جارے ہیں یہ ایسے ہی دور ہے جس میں انسان جیون سے زیادہ قبر میں ہونے کی تمنا کرنے لگتا ہے اللہ سے یہ دعا ہے اس پاک سرزمین کو اپنے اس اسلام کی وجہ سے ہمیشہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پاکیزگی کے حصول کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی طرف اٹھنے والی ان نگاہوں کو جو اسے فتنوں سے بھر دینا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نگاہوں کو ہم سے پھیر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہزت ابو حریرہ نے روایت کی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے قریب سے گزرے گا تو اس پر لیٹے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور اس کے ساتھ سوائے آزمائشوں کے دین نہ ہوگا یعنی دین پر ہونا انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گا اور پھر آزمائشیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ انسان دینے کی تمنا کھو بیٹھے گا مسلم کی روایت ہے سات ہزار تین سو دو نمبر پر ابن عماجہ کی روایت ہے چار ہزار سینٹیس نمبر پر حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت ہے اور روایت یہی ہے صرف اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ کاش میں اس قبر والے کے بدلے میں قبر میں ہوتا اور اس کو دین و ایمان کا کوئی رنج نہ ہوگا بلکہ دنیا کی بلا اور آفت کی وجہ سے وہ موت کی عرضو کرے گا ایسے قتل و فساد اور فتنیں پھیلیں گے یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت کے دور میں فتنوں کے دور کے بارے میں جو رسول اللہ نے پیشین گوئی کی وہ یہ کہ موت کی تمنا اور قبر میں ہونے کی تمنا دین کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ دین خطرے میں ایمان خطرے میں بلکہ دین کی تو انسانوں کو پروہ ہی نہیں رہ جائے گی ایمان کی پروہ نہیں رہ جائے گی صرف دنیا کی حلاقتوں کی وجہ سے دنیا کی آفتوں اور آنسماعشوں کی وجہ سے اور ابن ماجہ کی جو پیشین گوئی ہے وہ اور بھی زیادہ دہشتناک ہے چار ہزار آرہ تیس نمبر پر ہے کہ اچھے لوگ مر جائیں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے حضرت عرصہ روایت رسول اللہ نے پرمایا تم صاف کیے جاؤ گے جیسا کہ خجور صاف کی جاتی ہے بری خجوروں سے یعنی جیسے اچھی خجوریں الگ کر لی جاتی ہیں بری خجوریں نکال دی جاتی ہیں ایسے ہی اچھے لوگ مر جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے پھر اگر مر سکو تو مر جاؤ یعنی اچھے ہو گئی دنیا سے جانا مراد اس کی ہے کہ عمالِ صالح کر لو تاکہ تم بھی عملِ صالح کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچا ستنوں کے دور میں دوستیاں تو ہوں گی تعلقات بھی ہوں گے لیکن اعتماد اٹھ جائے گا کسی شخص کو اپنے دوست پر اعتماد نہیں رہے گا ابو دعوت کی روایت ہے چار ہزار دو سو اٹھاون نمبر پر حضرت عبداللہ اپنے مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے پھر حضرت ابو اببکر کی حدیث کی طرح بیان کیا اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ستنے میں جو لوگ قتل کیے جائیں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے حضرت ابن مسعود سے بابسہ نے روایت کیا ہے یہ فتنا قبر پاؤ گا انہ نے جواب دیا یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں اس طرح قتل شروع ہوگا کہ کسی شخص کو اپنے دوست پر اعتماد نہیں ہوگا میں نے کہا اگر اس دور میں بلپرز میں موجود رہوں تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا تم اپنی زبان اور ہاتھ روک لینا یعنی زبان سے کچھ نہ کہنا خاموش ہو جانا اور ہاتھ بھی روک لینا اور اپنے گھر میں پڑے ہوئے زین کے کپڑے کی طرح ہو جانا یعنی جیسے تمہارے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی جب حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے تو اچانک میرے دل میں یہ خیال گزرا ہو سکتا ہے یہ وہی فتنہ ہو جس کے بارے میں ابن مسعود نے بتایا تو میں شوار ہو کر دمشق میں آیا اور میں نے وہاں حریم بن فاتق سے ملاقات کی اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا جس رہزت ابن مسعود میں مجھے حدیث سنائی تھی ابو دعوت کی روایت ہے چارہزار دو سو اٹھاون نمبر پر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا رسول اللہ نے فرمایا اس دور کے تمام افراد متاثر ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ تو اس فتنے میں مبتلا اور باقی لوگ بچیں سورہ الفان کی آیت نمبر پچیس میں رب العزت کا اشاد ہے اس فتنے سے درو جو خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت حضا دینے والے دنیا میں ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں جیسا کروں گا ویسا بھروں گا فتنوں کا دور ایسا نہیں ہے فتنے کے دور میں انسان نے جو نہیں بھی کیا ہوگا اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی سزا بھگت نہیں پڑے تو ظالم جو ہے وہ تو ظلم کر کے بدلہ پائیں گے لیکن جن لوگوں نے ظلم نہیں بھی کیا ہوگا وہ بھی ان فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے یہ بات ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس میں بتائی گی حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے آمال کے مطابق اٹھایا جائے گا پھر ابودعود کی روایتیں چارہزار دو سو تریسٹ نمبر پر خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا حضرت نقداد بن عصود سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے خوش نصیب وہ شخص ہے جو فتنہ و فساد سے دور رہا اور خوش قسمت وہی ہے جو فتنے سے بچا رہا جو کہ فتنوں سے دور رہا یعنی اس سے محفوظ رہا اور جو شخص اس میں فس جائے اور صبر سے کام لے تو ایسے شخص کا کیا کہنا اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کو جان بوجھ کر فتنے میں مبتلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ زبان بن کلام نہ کرے اس پہ اور اپنے ہاتھ کو بھی روک لے تاکہ فتنے سے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھے حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے زبان نہیں روکتی تفسرے بہت جاری رہتے ہیں اور زیادہ تفسرے ہونے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور بے گناہ اس وشیر سرکل میں پھچتا آتے ہیں تو زبان کی فاظت کرنی فتنوں کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے سے دسکشن کرنا بہت زیادہ تفسرے کرنا یہ خود فتنوں میں مبتلہ کرنے والا عمل ہے دوسری بات یہ کہ ہاتھ روک لے یعنی ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا کے رکھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس محول سے نکال لے تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لے جائے کسی جنگل میں کسی ویرانے میں اگرچہ اس کے کھانے پینے کا اچھا سبب موجود نہ ہو اچھا سامان نہ ہو لیکن کم از کم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محسوس کر لے لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر افضل یہ ہے کہ وہ اس فتنے پر صبر کریں کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے کوئی تو ایسا ہے جو فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے لیکن جو اس لپیٹ میں آ جائے اللہ تعالی ہم سب کو لپیٹ میں آنے سے بچائے لیکن جو لپیٹ میں آ جائے صبر سے کام لے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے شخص کا کیا کہنا یعنی یہ بڑی عظیمت والی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن عام افراد کو ایک سے مقام سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی فتنے کی لپیٹ میں آتا ہے تو فتنے کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ایک انسان کے لئے دین پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا تو دین پر قائم رہنا تب ہی ممکن ہے جس وقت اپنے آنپ کو بچا لیا جائے بہت پختا ایمان ہو تو انسان بچا سکتا ہے ورنہ اچھے بھلے پختا ایمان والے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس لئے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری